اسلام علیکم سٹوڈنٹس این آٹمی اور فیزیولوجی میں ہم چپٹر نمبر سیکنڈ جو ہے وہ ڈسکس کر رہے تھے تو آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ٹیشوز کا ٹاپک ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیشوز ہوتے کیا ہیں تو ٹیشو کو ڈیفائن کرتے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیشو جو ہے وہ ایک گروپ آف سیل ہے جو کہ کومن ایمبریونک اوریجن جس میں تمام سیلز کا جو ایمبریونک اوریجن ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے یعنی ایک ہی ٹائپ کے سیلز سے یہ آگے جو ہیں وہ ڈرائیب ہوتے ہیں فنکشنز ٹوگیردر ٹو کیری آؤٹ در سپیشیلائز ایکٹیویٹیز اور اس میں یہ جو تمام سیلز ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں یعنی ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں سپیشیلائز ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں یعنی سیم ٹائپ کے سیلز جو ہیں وہ کسی بھی سپیسپک فنکشن کو پرفارم کر رہے ہیں اب اس میں کیا ہو جاتی ہیں ہارڈ اگر یہ ہے تو بونز آ جائیں گی سیزمولد فلیٹ اور لیکن میں آ جائے گا بلڈ یعنی یہ سارا جو ہیں وہ ٹیشو کی ٹائپ ہیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ٹیشوز کے لیے ار ٹیشوز می بھی ڈیفائن ایز دا کولیکشن آف سیل اینڈ ایسوسییٹیڈ انٹرسیلیلر میٹیریل یعنی کولیکشن آف سیل ہے اور اس کے ساتھ اس میں ایسوسییٹیڈ انٹرسیلیلر میٹیریلز بھی ہوتے ہیں سپیشیلائزڈ پور اپارٹیکلر فنکشنز جو کہ ایک پارٹیکلر فنکشن یا فنکشنز کے لیے سپیشیلائزڈ ہوتے ہیں نیکسٹ آجائیں تو ٹیشوز کے بارے میں ہی لکھا ہوا ہے کہ ہسٹالوجی کیا ہے ہسٹالوجی is the science that deals the study of tissues تو ہسٹالوجی جو ہے وہ science کی وہ برانچ ہے جو کہ ٹیشوز کی سٹیڈی سے ریلیٹ ہے یعنی اگر ہم ٹیشوز کو سٹیڈی کر رہے ہیں تو ہم اسے کہیں گے کہ ہسٹالوجی ہے اس کے بعد ہے پیتھالوجیسٹ سپیشیلائزڈ in laboratory studies of cell and tissue for diagnosis اور پیتھالوجیسٹ کیا ہوتا ہے پیتھالوجیسٹ وہ پرسن ہے جو کہ سپیشیلائزڈ ہے لیبارٹری study of cell میں اور ٹیشوز میں یعنی ٹیشوز اور سیل کو لیبارٹری میں سٹیڈی کرے گا اور ڈائیگنوز کرے گا کہ کونسی ڈیزیز ہے تو اس پرسن کو ہم کہیں گے کہ یہ پیتھالوجیسٹ ہے اس کے بعد پھر جو ہے وہ ٹیشو کو define کرتے ہیں ایک دفعہ کے ٹیشو کیا ہے a tissue میں بھی define as a collection of cell یعنی ٹیشوز جو ہے وہ collection of cell ہے similar type of cell جو ہیں وہ جوائن ہوں گے اور ٹیشوز بنائیں گے associated intracellular material جس میں cells کے علاوہ جو ہے نا cells کے درمیان جو ہے وہ intracellular materials موجود ہوں گے اور intracellular materials میں کہا جاتا ہے intracellular materials میں fibers آ جاتے ہیں اس کے علاوہ ground substances یعنی water minerals وغیرہ یہ ساری چیزیں آ جائیں گی intracellular materials میں یعنی وہ materials جو cell کے درمیان میں موجود ہیں specialized for particular function اور functions اور یہ cell کوئی ایک particular ایک خاص function perform کر رہے ہیں یا ایک سے زیادہ جو ہیں وہ کچھ خاص functions perform کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو آ جاتا ہے next point یہ ہے یہ tissues کی کتنی types ہوتی ہیں تو four type کے tissues جو ہیں وہ ہماری body میں موجود ہوتے ہیں ان میں کون کونسی type ہیں سب سے پہلی ہے epithelial tissue next ہے connective tissue third ہے muscular tissue and fourth ہے nervous tissue یعنی ہماری پوری body کا structure بنانے میں یہ four type کے tissues جو ہیں وہ involve ہوتے ہیں so سب سے پہلی type کیا ہے epithelial tissue کی ہے epithelial tissue دیکھنے میں کس طرح کے ہوتے ہیں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے epithelial tissue جو ہیں وہ اس طرح کے tissues ہوتے ہیں یعنی ان میں cells جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ join ہوئے ہوتے ہیں یہ جو ہے وہ linings بناتے ہیں body cavity یعنی کہ وہ organs جو کہ اندر سے hollow ہوتے ہیں ان میں cavities موجود ہوتے ہیں اور جب وہ کسی material سے فیل ہوتے ہیں پھر اپنا functions perform کرتے ہیں تو ان کی جو outer layers ہوگی وہ جو ہے وہ epithelial tissue کی بنی ہوتی ہے example میں آپ stomach کی example لیں تو stomach کی جو outer layer ہے جیسے mucosa layer کہتے ہیں muscles کی جو بنی ہوئی ہے وہ جو ہے وہ epithelial tissue سے مل کر بنی ہوتی ہے epithelial tissue میں اس طرح کے cells جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ connect ہوتے ہیں یعنی cells جو ہیں وہ ان کا نمبر زیادہ ہے اور جو اس میں intercellular substances موجود ہیں وہ بہت ہی کم مقدار میں موجود ہیں نہ ہونے کے برابر تو اس طرح کا structure جو ہے وہ نظر آتا ہے آپ کو اس کے definitions کے ساتھ ساتھ اس کی diagram کے بارے میں بھی جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے second type of tissue جو ہے وہ connective tissue ہے so connective tissue میں کیا ہوتا ہے connective tissue جو ہے وہ connection کا کام کرتے ہیں مطلب باڈی کے different parts کے درمیان ایک connection بناتے ہیں so connective tissue جو ہوتی ہیں اس کے آگے فردر کافی types ہوتی ہیں اس کی example میں connective tissue کی example میں آپ blood کی example لے لیں کہ blood جو ہے وہ connective tissue کی ایک type ہے اور blood میں کیا ہوتا ہے blood cells موجود ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اندر ایک water like fruit portion موجود ہوتا ہے جسے plasma کہتے ہیں سو وہی connective tissue میں جیسے یہاں پہ دکھایا ہو ہے کہ یہ pink color کے cells ہیں اور ان کے درمیان یہ brown colors کی جو ہیں وہ intra cellular substances موجود ہیں سو connective tissue کا epithelial tissue سے difference یہ ہے کہ connective tissue میں جو ہے وہ cells کا number جو ہے وہ کم ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ان میں intra cellular substance یا ground substances موجود ہیں ان کی amount زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ third type پہ جاتی ہے muscles tissue کی muscles tissue کی اس طرح کے ہوتے ہیں یہ اس طرح کے tissues ہوتے ہیں muscles tissue یہ ہمارے body کے muscles بنا رہے ہوتے ہیں اور muscles کی بھی further three types ہوتی ہیں smooth muscles cardiac muscles اور جو ہیں وہ third type اس کیا جاتی ہے skeletal muscles skeletal muscles وہ muscles جو ہماری bones کے attach کے ساتھ attach ہوتے ہیں smooth muscles وہ تمام muscles جو ہوتے ہیں جس سے ہمارے جو ہیں وہ vital organs بنے ہوئے ہیں جس طرح کے liver kidney stomach وغیرہ اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ cardiac muscles جو کہ ہمارے heart کا structure بناتے ہیں یعنی ہماری heart کے muscles جو ہیں وہ cardiac muscles ہوں گے اس کے پاس fourth type جو ہے وہ یہاں پہ ہے nervous tissue کی اب nervous tissues کیا کرتے ہیں nervous tissues three types سے different ہیں اور nervous tissue جو ہیں وہ ہمارے nervous system کا part ہوتے ہیں یا ہمارا nervous system بنا رہے ہوتے ہیں اب nervous system میں کیا آتا ہے nervous system میں brain اور spinal cord اور اس کے علاوہ ہماری body میں جو nerves موجود ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں so nervous tissue کا structure کس طرح کا ہوتا ہے اس طرح ایک main cell body ہوگی اس کے ساتھ اس طرح کے cellular extensions موجود ہوں گی ڈینڈرائیڈ egg zones جو کہ impulse کو لے کے آئیں گی اور پھر جو ہے وہ اس کے ساتھ سے میسیج کو لے کے آئیں گی اور بڈی کو دیں گی اور برین کو دیں گی اور پھر برین سے جو ہے وہ میسیج لے کے جائیں گی بڈی کے پارس پر تو اس طرح یہ جو ہے وہ اپنا function perform کریں گی نیکسٹ آئیں تو نیکسٹ کلائیڈ پہ ہے development of tissues یعنی ہماری body میں جب development کا process ہو رہا ہے یعنی embryonic stage کے بعد جب mother کے body کے اندر ہی جو development ہو رہی ہے تو اس میں یہ کہاں سے بنیں گے tissues of the body develop from the three primary germs layer یعنی tissues جو ہیں وہ develop ہو رہے ہیں three primary germs layer پہ یعنی جب embryo بنتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ york ہوتی ہے اس کے پاس اس کے بعد اس کی three layers بنتی ہیں اور ان کے بعد ان three layers جو ہیں وہ ان میں فردر جو ہے وہ development ہوتی رہتی ہے اور body organs بنتے ہیں تو سب سے پہلی جو یہاں پہ انہوں نے بات لکھی ہے وہ ایکٹو ڈرم ہے اینڈو ڈرم ہے اور میزو ڈرم ہے یعنی یہ three جو ہیں یہ germs layer موجود ہوتی ہیں کونسی ایکٹو ڈرم 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 اب ایکٹو ڈرم کیا ہوتی ہے سب ایکٹو ڈرم ایکٹو ڈرم جو ہے وہ باہر والی outer layer ہوگی اس کے بعد بلکل inner layer body cavity کے ساتھ جو بن رہی ہوگی وہ اینڈو ڈرم ہوگی اور درمیان میں جو layer موجود ہوگی وہ میزو ڈرم کی ہوگی تو ہماری body کے جو ہیں وہ تمام connective tissue اور most جو ہیں وہ muscles tissue یعنی tissues کی دو type connective tissue اور muscles tissue جو ہیں وہ drive ہوتے ہیں میزو ڈرم سے یعنی میزو ڈرم سے بنتے ہیں اور جو ہمارے nervous tissue ہیں وہ develop ہوتے ہیں ایکٹو ڈرم سے یعنی اسے ایکٹو ڈرم سے صرف ہمارا nervous system بن رہا ہے اور باقی ہمارے تمام muscles اور جو ہیں وہ connective tissue جو میں bone, cardilage, blood وغیرہ جاتے ہیں connective tissue وہ میزو ڈرم سے اور last point پہ یہ لکھا ہے کہ digestive tissue develop from ڈرم اور جو ہمارا digestive system ہے اس کے جو tissues ہیں وہ کہاں سے origin ہوتے ہیں ان کا development کی origin ہوتا ہے انڈو ڈرم سے نیکسٹ ہاتے ہیں epithelial tissue جو کانسسٹ آف cells arranged in continuous sheet in either single or the multiple layer یعنی ایک continuous sheet موجود ہے جس میں intracellular substances جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہی ہیں اور single layer بھی ہو سکتی ہے اور multiple layer بھی ہو سکتی ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ closely packed and highly tied together یعنی cells ایک دوسرے کے ساتھ closely packed یا tightly together اور اس کے بعد کہاں پہ موجود ہوتے ہیں یہ coverings and linings of the body یعنی body covering and linings کو بنا رہے ہیں اور اس کے بعد یہ کیا ہے ان کی free surfaces پر موجود یعنی body linings میں بھی ان organs کے لائننگ جو کہ جو ہے وہ بالکل ان کی outer surface ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد three major functions کیا ہیں ان کے epithelial tissue کے سب سے پہلا function یہ کیا ہے کہ selective barrier کے طور پر کام کرتا ہے اور regulate کرتا ہے movement of material کو in and out of the body یعنی cavities کی lining بنا رہے ہیں تو cavities کیا ہوتے ہیں وہ portion جو کہ بلکل empty رہیں گے یا وہ جو کے organs ہیں جو کسی بھی fluid سے fill ہوں گے اور پھر اپنا function perform کریں گے تو یہ جو ہیں وہ ایک selective barrier provide کرتے ہیں اور regulate کرتے ہیں movement of material کو جو کہ outside the body یعنی body کے اندر آ رہے ہیں یا outside the body remove ہو رہے ہیں اس کے پاس second point یہ ہے secretory surfaces ہوتی ہیں that release the products on to the free surface اب یہ کیا ہے کہ ان کی secretory surfaces ہوتی ہیں یہاں پہ secretory glands secretion کے لئے glands بھی جہاں کہہ سکتے ہیں موجود ہوتے ہیں یا جو ہے وہ cells specialize cells جو کہ secretion کا کام کرتے ہیں تو وہ موجود ہوتے ہیں اور پھر یہ جو ہے وہ product کو release کرواتے ہیں اس کی example میں ہم دیکھیں کہ جس طرح ہماری oral cavity ہے جس طرح جو ہے وہ ہمارے skin کی outer layer ہے ہمارے stomach کی layer ہے تو یہ تمام وہ layers ہیں جہاں پر gland موجود ہوتے ہیں oral cavity میں salivary gland saliva کی secretion stomach کے اندر جو ہے وہ اور gland ہے جو کہ gastric juice یا ethyl کی secretion کروانے ہیں اس کے علاوہ ہماری skin ہے اس میں species gland موجود ہیں اس کے علاوہ sweat gland موجود ہیں تو اس طرح یہ ہے کہ یہ secretary function بھی یا surfaces provide کرتی ہیں third point یہ ہے کہ protective surfaces against the environment اور environment کے against protection بھی provide کرتی ہیں skin کی example میرے تو next آتی ہے second type of tissue جن کو connective tissue کہتے ہیں most abundant and widely distributed tissue in the body یعنی ہماری body most abundant tissue جو ہیں وہ کون سے ہیں connective tissue اوریجن کی بات کریں تو all connective tissue arise from to the mesenchymal drive from to the embryonic mesodermal germ layer اب ہم نے کیا پڑھا تھا کہ mesoderm سے ڈرائی ہوتا ہے اوریجن کی بات کریں تو تمام connective tissue جن میں ڈیپوز ڈیشو ہیں blood bone cartilage یہ تمام چیزیں جو آ رہی ہیں یہ کہاں سے arise میزن کائما سیل سے جو کہاں پر embryonic سٹیج پر یعنی جب embryo جو ہے وہ female کی باڈی کے اندر موجود ہے تو وہاں پہ اور کون سی جرم لیئر سے بن رہے ہیں میزو ڈرمل جرم لیئر سے سلائٹ پر کنیکٹیف ڈیشوز کی اگزیمپل دکھائی ہوئی ہیں تو یہ پنگ کلر کی ان میں سیلز ہیں اور اس میں یہ براؤن کلر کی جو ہیں وہ یہ انٹرا سیلولر سپیسز دکھائی ہوئی ہیں انٹرا سیلولر جو سپیسز ہیں اس میں کیا ہوں گے یہ فائبرز ہو سکتے ہیں فائبرز کے علاوہ یہ جو ہیں وہ گراؤنڈ سبسٹانسز کی اگزیمپل لیں تو یہ اس میں آ جائیں گے مینڈرالز اور اس کے علاوہ وارٹر لیکٹو لائٹس بغیرہ وہ سب اس میں آ جائیں گے ٹائپس میں نیکسٹ آ جاتا ہے ٹیشوز اس کے فانکشن کیا ہیں کنیکٹیف ٹیشو کے کنیکٹیف ٹیشوز کیا کرتے ہیں بائنڈ ڈیشو کنیکٹیف ٹیشوز یعنی ڈیفرنٹ ٹیشوز کے درمیان کونیکشن کرتے ہیں انہیں ایک دوسرے کے ساتھ بائنڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ سپورٹ اور سٹرنٹ ٹیشوز یہ کیا کرتے ہیں سپورٹ اور سٹرنٹ پروائیڈ کرتے ہیں ٹیشوز کو یعنی ہماری باڈی میں اگزیمپل لیں اگر بونز کی تو بونز جائیں وہ ہماری پوری باڈی کو ایک تو سپورٹ پروائیڈ کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ ہماری باڈی کو سٹرنٹ پروائیڈ کر رہی ہیں تھرڈ پوائنٹ پہ آتا ہے پروٹیکشن یا پروٹیکٹ انسولیٹ تا انٹرنل آرگن پروٹیکشن یا انسولیٹ پروٹیکشن ہماری باڈی کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اور انسولیٹ کر رہا ہے انٹرنل آرگن جس طرح کہ ہماری جو ہے وہ تھیوریسک کیوٹی ہے تو تھیوریسک کیوٹی میں کیا ہے کہ یہ سٹرنم ہے پیچھے ورٹیبر کولم کے ساتھ ریبز آ کے اٹیچ ہو رہی ہیں اور ایک کیج لائک سٹرکچر بنا رہی ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے آرگنز موجود ہیں جس طرح ہارٹ ہے جو ہے وہ ہمارے لنگز ہیں تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں اس کو ایک ریب کیج بنا رہی ہیں اور اس طرح پروٹیکشن پروائیڈ کر رہی ہیں اس کے علاوہ ہمارا بلڈ کی ایک زیمپل لیں تو اس میں جو ہے وہ اس طرح کی پروٹینز یا اس طرح کی سیل بلڈ سیلز موجود ہوتے ہیں جو کہ ایمیون سسٹم کا پارٹ ہوتے ہیں اور ہماری باڈی کو مایکرو آرگنزمز یا پیتھوجنز بغیرہ جو باڈی مینٹر ہوں گے ان سے پروٹیکٹ کرتے ہیں سکین کی آوٹر لیئر جو ہے وہ اس طرح انسولیٹ کر دی ہے پورس پوائنٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کمپارٹمنٹرزیشن اور ٹرانسپورٹ سب سے پہلے کیا جا اس کو کمپارٹمنٹ میں ڈیوائیڈ کرتا ہے اور ٹرانسپورٹ کرے گا سبسٹانس میں ٹرانسپورٹ کی اگزیمپل میں بلڈ کی اگزیمپل لیں تو بلڈ جو ہے وہ جس طرح لنگ سے آکسیجن کو کیری کرتا ہے اور باڈی کے ہر پارٹ تک پہنچاتا ہے سو کیا ہے ٹرانسپورٹر کا کام کر رہا ہے اس کے علاوہ جو ہے فردر پروٹینز وغیرہ ہوتی ہیں جو کہ ٹرانسپورٹر پروٹینز ہوتی ہیں اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ انرجی ریزارو انرجی ریزارو کے اگزیمپل میں بات کریں گے ہم ایڈی پوز ٹیشو کی جو ہمارے ایڈی پوز ٹیشو ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ فیٹ سٹور ہوتی ہے یعنی لیپرز کا جو ہم انٹیک کر رہے ہوتے ہیں وہ جا کے ہماری باڈی میں سٹور ہو رہا ہوتا ہے فیٹی ایسٹرز کی فارم میں تو وہ کہاں پہ سٹور ہوتا ہے ایڈی پوز ٹیشو میں تو وہ ایڈی پوز ٹیشو جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو وہ اسی کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں اور انرجی پروائیڈ کرتے ہیں ایمیون ریسپانس میں بات کریں گے تو اس میں آ جائیں گی انٹی بوڈی انٹی جنز وغیرہ جو کہ بلڈ میں موجود ہوتی ہیں اور یا ایمیون سسٹم کا پارٹ ہیں اور ہمیں پروٹیکشن یا ایمیونیٹی پروائیڈ کرتے ہیں نیکسٹ آ رہے ہیں مسلس ٹیشو تو کونسیس آف دے مسلس سیلس کال دے مسل فائیبرز وچ کونٹین دے لانگ پروٹین فیلمنٹ کال مایو فیبرلز that allow the cells to contract and produce the body movement اب مسلس ٹیشوز کیا کرتے ہیں مسلس ٹیشوز جو کونسیس ہوتے ہیں وہ مسلس سیلس پر مشتمل ہوتے ہیں جن کو کیا کہا ہے اور مسلس سیلس میں کیا جاتے ہیں مسل فائیبرز آ جاتے ہیں مسلس فائیبرز جو ہیں وہ کونٹین کرتے ہیں لانگ پروٹین کے فیلمنٹس کو یعنی مسلس فائیبر کے پاس جو ہیں وہ لانگ فیلمنٹس موجود ہوتے ہیں اور ان فیلمنٹس کو مایو فیبرلز بھی کہتے ہیں یہ allow کرتے ہیں سیلس کو کہ وہ کونٹریکٹ کرے اور پروڈیوز کرے مومنٹ کے اندر اچھا مسلس کی بات کریں ہمارے مسلس جو ہیں وہ ہماری بونز کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے اپنی باڈی کو جو ہے وہ باڈی کے کسی آرگن کو موو کرنا ہوتا ہے یا overall باڈی نے موو کرنا ہوتا ہے تو ہمارے مسلس جو ہیں وہ کونٹریکٹ اور ریلیکس کرتے ہیں یعنی اگر ہم اپنا ایلبو جو ہے وہ اس کو اوپر کی طرح شولڈر کی طرف لے کے جائیں گے تو ہمارے کچھ مسلس جو ہیں وہ کونٹریکٹ ہوں گے اور کچھ مسلس جو ہیں وہ ریلیکس ہوں گے تو اس طرح ان کی کونٹریکشن ریلیکس سیشن سے جو ہماری یہ ایلبون ہے اس کے باہر یہ اوپر کی طرف شولڈر کی طرف موو کرے گی تو یہ کیا کریں ہیں اس میں allow کریں کونٹریکشن اور ریلیکس سیشن کو اور موومنٹ پروڈیوز کریں اور اس میں کیا موجود ہوتے ہیں اس میں مایو فیبرلز یا فائبرز موجود ہوتے ہیں کنیکٹیو ٹیشو میں تو سیلز تینا اور اس میں کیا ہیں فائبرز سو نیکسٹ ہے کہ اس کے فانکشن کیا ہیں اس میں کیا جاتی ہے فانکشن میں موومنٹ ہے اور اس کے بعد جا وہ موومنٹ مطلب باڈی کی اوورال موومنٹ یا باڈی کے پارٹس کی موومنٹ لوکیشن کی بات کریں تو اٹیشد ہوتے ہیں بونز کے ساتھ in the wall of hollow internal organ یعنی کہاں پر موجود ہیں بونز کے ساتھ موجود ہیں hollow internal organs کی wall میں موجود ہیں اور characteristic contractile provide کرتے ہیں muscles کی three type میں بات کریں تو کونسے skeleton muscles جو bone سے bone کے ساتھ ہٹیشد ہوتے ہیں اس کے بعد جو آجاتا ہے اس کے hollow organs یعنی ہمارے تمام جو vital organs ہیں وہ smooth muscle کے بنی ہوتے ہیں contraction relaxation کرتے ہیں اس کا stomach کی example ہے اس کے علاوہ جو heart جو contract relax کر رہا ہے تو blood کو pump کر رہا ہے اس طرح کی اس کا structure ہوگا اس میں جو lining موجود ہیں یہ myofibrils ہیں اس کے بعد three types آتی ہیں skeletal muscles ہیں cardic muscles ہیں smooth muscles skeletal muscles bones structure بنائیں گے cardic muscles heart structure smooth muscles جو ہمارے تمام smooth muscles جو bones کو bone سے attach tissue کیا کرتے ہیں brain spinal cord and nerve میں موجود ہوتے ہیں جو specialize cells nervous tissue ہم انہیں کہیں کہ neurons are sensitive to changes into the environment اور یہ sensitive ہوتے ہیں environment میں آنے والے کسی بھی genes کے detect کریں گے اور اگر environment میں کوئی change آرہ ہے تو اس کو detect کریں گے resulting in generating and transmitting the nerve impulse as a result کے کیا کریں generate کریں گے یا transmit کریں nerve impulse کو throughout the nerve fiber nerve fiber کے ساتھ اب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہماری outer environment میں change آتا ہے ہمارے فورا receptor message بیٹھنے برین کو برین جو ہے وہ اس کو read کرتا ہے اور اس کے حساب سے باڈی کے پار یا effector کو دیتا ہے کہ یہ مسئلہ ہو گیا اور تو یہ stimulus ہے اس حساب سے function کرنا ہے یہ کیا ہے کہ یہ sensitive ہو جاتے ہیں کسی بھی environmental change یا body internal change کے حساب سے اور stimuli جو ہے یہ کریں گے generate کریں گے اور transmit کریں گے nerve impulse کو nerve fiber میں اب consist of the principal type of cell اور اس میں اس طرح کے یہ specialized type کے cells موجود ہوتے ہیں جن کو neurons یا nerve cells کہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے نیور آگلیا کا structure بھی ہوگا neurons nerve جو وہ four types اس کے علاوہ ان کو detail میں ہم next lectures میں discuss کریں گے thanks